موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل مقدمات میں تبادلے اور تقرریاں روکنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ نے نیب اور ایف آئی اے کو بھی تا حکم ثانی کوئی بھی مقدمہ واپس لینے سے روک دیا ملک اور جمہوریت کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے اتحادی حکومت بنائی بلاول بھٹو کہتے ہیں توقع ہے اوان حکومت عالمی محایدوں کی پاسداری کرے گی حکومت کا ایٹمی دھماکوں کے چوبیس سال مکمل ہونے پر آج سے دس روزہ تقریبات منانے کا فیصلہ وزیر اطلاعات کہتی ہیں یوم تقبیر پر قومی تقریبات منانے کا آغاز انیس میں سے ہوگا پاکستان آئی ایم ایف کے زیادہ تر مطالبات تصنیم کرنے پر آمادہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی حکام نے سبسیڈی میں کمی کرنے اور نجکاری کے لیے ٹائم فریم دینے پر آماد کی کا اظہار کیا ہے ڈالر اوپن مارکت کے بعد انٹر بینک میں بھی دو سو روپے کا ہو گیا انٹر بینک مارکت میں ڈالر مل کی تاریخ کی نئی بولند تارین سطح پر پہنچ گیا بیدی بے بیدیو 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 ایسانک، پیرابین، فوسفیت، دیوکسین، اور کرویلٹی فری order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کینیڈا میں اپنی نیت ورث بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف دریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر افریکرد شکیل آلم کو 416-727-1624 پر ضرور رابطہ کیجئے عدالت عزمہ نے چیرمن نیپ، ڈی جی، ایف آئیے اور سیکریٹری داخلہ کو نوٹس چاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کی کے مقدمات میں مداخلت کیوں ہو رہی ہے مزید حوال اس رپورٹ میں چیف جسٹس عمر اطابندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے حکومتی شخصیات کی جانب سے تحقیقات میں مداخلت پر اسخط نوٹس کی سمات کی عدالت نے حکم دیا کہ ہائی پروفائل مقدمات میں پروسیکیوشن تحقیقات برانچ کے اندر تا حکم سانی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کی جائے گی سپریم کورٹ نے نیپ اور ایف آئیے کو بھی تا حکم سانی کوئی بھی مقدمہ عدالتوں سے واپس لینے سے رکھ دیا سپریم کورٹ نے ہدایت کی کہ آرٹیکل پچیس دس پٹا اے اور چار کی عملداری ہونی چاہیے کرمینل جسٹس سسٹم کی شفافیت اور ساکھ کو برقرار رکھا جائے ہماری کاروائی کا مقصد صرف اسی حد تک ہے عدالت نے سربراہ پروسیکیوشن ایف آئیے لیگل ڈائریکٹر ایف آئیے تمام صبح ایڈوکیر جنرل کو نوٹس چاری کرتے ہوئے تحریری جوابات جمع کرانے کا حکم دیا اور سماعت آئندہ جمعہ تک ملتوی کر دی دورانے سماعت عدالت نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ لاہور کی عدالت میں ایف آئیے پروسیکیوٹر کو تبدیل کر دیا گیا ڈی جی ایف آئیے اور ڈاکٹر رزوان کو بھی تبدیل کر دیا گیا انہیں بعد میں ہٹ اٹیک ہوا ان معاملات پر تشویش ہے ڈی جی ایف آئیے نے ایک تفتیشی افسر کو پیش ہونے سے منع کیا پروسیکیوشن برانچ اور استغاثہ کے عمل میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے ہدایت کی کہ مقدمات کی نامکمل دستاویزات کا ریکارڈ محفوظ بنانے کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا جائے ایف آئیے اور نیپ میں ہائی پروفائل مقدمات کا ریکارڈ چیک کرنے کے بعد سیل کیا جائے یہ ریکارڈ چیک کر کے مجاز آتھارٹیکل رپورٹ پیش کریں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ انتہا پسندی اور دہشتگردی کے خلاف اقدامات اور اسلام کا پرامن پیغام پھیلانے کے لیے برسرے پیکار ہیں پاکستان کو دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش ہے مزید آوال اس رپورٹ میں امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت اتحادیوں کی حکومت ہے ملک کو اس وقت جمہوریت اور معیشت کے بہران سمیر دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خطرات کا سامنا ہے مختلف منشور اور نکتہ نظر رکھنے والی سیاسی جماعتوں نے مل کر حکومت بنانی کا مقصد ان خطرات سے موبصر طریقے سے نمٹنا ہے اتحادی حکومت میں شامل جماعتیں انتخابی اور جمہوری اس لحات کے لیے مل کر کام کریں گی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے آوان مسئلے کے حل کے لیے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کی ہے اور اس موقع پر تنقید کا سامنا بھی کیا لیکن بلاخر عالمی برادری کو بھی یہی راستہ اپنانا پڑا بلاور بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ تالوان حکومت کو تصنیم کرنے کا فیصلہ عالمی برادری کے ساتھ مل کر کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا موقع ہے کہ آغوان حکومت کے ساتھ رابطے رکھے جائیں خصوصاً آغوان عوام کی فلا اور بہبود کے لیے آغوانستان کے پچھامرے فیصد عوام کا غربت کا شکار ہونا عالمی برادری سمیت کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اگر عالمی برادری اور پاکستان نے آغوان عوام کی مشکل میں مدد نہ کی تو ان کو اچھا پیغام نہیں چاہے گا توقع ہے کہ آغوان حکومت لڑکیوں کی تعلیم سمیت عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے گی وفاقی وزیر اطلاع مریہ مورنگزیب نے یوم تک پیر پر نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے کا عنوان جاری کر دیا مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے جہری دھماکوں کے چوبیس سال مکمل ہونے پر دس روزہ تقریبات منانے کا فیصلہ کرتے ہوئے ہدایت چوری کی ہے کہ قیام پاکستان کے پیچھتر سال مکمل ہونے کی ڈائمنٹ جوبلی تقریبات کی درس پر یوم تکبیر ملک بھر میں قومی جذبے سے منایا جائے مریہ مورنگزیب نے کہا کہ 28 مای 1998 میں قومی افتخار اور پاکستان کے اپنے آزادی خودمختاری قومی مفادات کی خاتے کبھی نہ چھکنے کی عظیم تاریخ کا دن ہے یہ وہ تاریخی دن ہے جب بیرونی طاقتوں کے دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود قومی قیادت نے دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کا فیصلہ کیا اور قوم کا سر فخر سے بلند کیا نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تھا اب معاشی قوت بنائیں گے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ وفاقیوں صوبائی اور زلی سطح پر یوم تقبیر کی تقریبات منقد کی جائیں گی تعلیمی اداروں طالب علموں اور موجوانوں کو خاص طور پر ان تقریبات کا حصہ بنایا جائے گا وزیر اعظم نے تمام سیاسی جماعتوں بوکلا ڈاکٹر میڈیا محنت کش سیول سوسائیٹی تنظیموں سمیت معاشرے کے تمام طبقات سے اپیل کی ہے کہ وہ اس قومی دن کو قومی جذبے کے ساتھ منائیں یہ دن قوم کے بےمثال اتحاد یک جہتی اور پاکستان کے لیے ایک ہونے کا دن ہے اس دن کو اسی انداز میں منانے کی ضرورت ہے میڈیا سے درخواست ہے کہ یوم تقبیر کے لیے خصوصی نشریات پروگرامز اور تحریروں کے احتمام سے اس قومی دن کی تقریبات میں اپنا حصہ ڈالیں عالمی مالیاتی ادارے اور پاکستان کے مابین مذاکرہ دوسرے روز بھی جاری ہیں جس کے لیے سیکریٹری خزانہ چیرمن ایف پی آر اور قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک دوہا میں موجود ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان نے آئی ایم ایف کے زیادہ تر مطالبات تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی عالمی مالیاتی ادارے اور پاکستان کے درمیان مذاکرات دوسرے روز بھی چاری ہیں جس کے لیے سیکریٹری خزانہ چیرمن ایف پی آر اور قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک دوہا میں موجود ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ابھی تیکنیکی سطح کے مذاکرات ہیں جو تیس مئی تک جاری رہیں گے جبکہ ابتدائی مذاکرات میں پاکستان نے آئی ایم ایف کے زیادہ تر مطالبات تسلیم کرنے پر آماد کی ظاہر کی ہے ذرائع کے مطابق پاکستانی حکام نے سبسیڈی میں کمی کرنے اور نیچکاری کے لیے ٹائم فریم دینے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی مدد اور قرض کی رقم بڑھانے پر بھی مصبت بات چید رہی امریکی ڈالر نے اوپن مارکٹ کے بعد انٹر بینک مارکٹ میں بھی ڈبل سینچری بنا لی روپے کی بے قدری مسلسل جاری ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک میں ذرہ مبادلہ کی دونوں مارکٹ میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ مستقل جاری ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اور ایک اشاریہ سات آٹھ روپے اضافے کے ساتھ دو سو اشاریہ ایک سات روپے کا ہو گیا خیال رہے کہ گزشتہ روز اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے مہنگا ہو کر دو سو اشاریہ پانچ سفر روپے تک پہنچ گیا تھا جبکہ انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دو اشاریہ چھے پانچ روپے کے اضافے سے ایک سو اٹھانوے اشاریہ تین نو روپے کا ہو گیا تھا ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی میک کے ساتھ معاملہ تیپ آنے تک روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ نہیں رکے گا ذرہ مبادلہ کے زخائر میں تسلسل سے کمی درامتی بل میں ریکارڈ اضافے جیسے عوامل کے باعث ڈالر کی طلب اور رسط کا توازد بگڑ گیا ہے جو اس کی قدر میں تیزی سے اضافے کا باعث بن گیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی